اسلام علیکم مانتہ کے اوپر میں نے چند دن پہلے اپنے اسی چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی اگر آپ نے وہ ویڈیو واش کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میری جو بریجنگ تھی وہ تھی 2.81 ایتھریم ابھی جو کرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے 5.62 کیا میں نے مانتہ کی چینل پہ مزید ایتھریم انویسٹ کیا ہے مزید سٹیکنگ کیا ہے نہیں میں نے انہی اپنے فنڈز کو ایک ٹپ کے ذریعے ایک ٹرک کے ذریعے ملٹیپلائی کیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس ویڈیو میں ایک تو میں نے آپ کو ایک میتھڈ بتانا ہے اس میتھڈ کے ذریعے آپ اپنی سٹیکنگ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بار بار اسی سٹیک کو دوبارہ ری سٹیک کر کے اپنی بریجنگ انکریز کر سکتے ہیں اگر زیادہ بریجنگ ہوگی تو زیادہ آپ کو باکسز ملیں گے زیادہ باکسز ملیں گے تو زیادہ آپ کو این ایف ٹیز ملیں گے جتنے آپ کے پاس این ایف ٹیز ہوں گے اتنے آپ کو ایڈراب ٹوکنز ملیں گے تو یہ اس ویڈیو میں گائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے میرے سے اس سے ریلیمنٹ بہت سے سوالات کی ہیں میں کوشش کروں گا ان سارے سوالوں کو بھی اڈریس کروں اس ویڈیو میں سب سے پہلے بیسک آپ میں سے جن لوگوں کو بیسک کا نہیں پتا وہ میں اس ویڈیو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں میرا لنک موجود ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے اس کو کھولیں گے اگر آپ فر اگزمپل اور اپنے براؤزر پہ پیسٹ کریں گے ان کیس اگر آپ لنک کو اکسس نہیں کر سکتے آپ گوگل پہ لکھیں نیو پیراڈائم یہ اوپر آپ کو سپیلنگ نظر آ رہے ہیں نیو پیراڈائم مینٹا جب آپ لکھیں گے تو اس طرح لنک کے اوپر کھولیں گے تو اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ مینٹا کو جائن کرنے کے لیے آپ کو انویٹیشن کورڈ چاہیے اب میرا یہاں پہ کورڈ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے لنک کے ذریعے اوپن کیا ہے اگر آپ گوگل کے ذریعے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو انویٹیشن کورڈ نظر نہیں آئے گا اگر ہوگا بھی تو کسی اور کا ہوگا اگر آپ نے میرا انویٹیشن کورڈ لگانا ہے تو یہ سکرین پہ آپ کو کورڈ نظر آ رہا ہے یہ کورڈ آپ انٹر کر کے جائیں نو پہ کلک کرنا ہے اگلے پیج پہ آپ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ لنک کرنا ہے اور تیسرے سٹپ پہ آپ نے اپنا ٹرسٹ والٹ یا کوئی میٹا ماس کوئی والٹ آپ نے کولیٹ کرنا ہے وہ والا والٹ جس کے ذریعے آپ ایتھیریم یہاں پہ بریج کرنا چاہتے ہیں جب آپ بریجنگ کی طرف آئیں گے تو آپ نے میک شورڈ کرنا ہے کہ آپ نیو پیراڈائم پہ اپنے ایتھیریم کو بریج کر رہے ہیں نہ کہ مینٹا پیسیفک پہ دو مختلف قسم کی ان کی چینز ہیں بریجنگ ہیں اگر آپ مینٹا پیسیفک پہ اپنے ٹوکن بریج کر لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ نے نیو پیراڈائم میں ہی بریجنگ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کی نشانی یہ ہے جیسے آپ اس پیج پہ آجیں گے بریج مور پہ کلک کریں گے یا بریج پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ویڈراول کے سیکشن پہ جائیں گے تو یہ ڈیسیبل ہوگا یہاں پہ لکھا بھی آ رہا ہے کہ یہ ویڈراول مارچ دوہزار چوبیس میں جا کے انیبل ہوگی تو اگر تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ رائٹ پیج پہ ہیں یا نہیں ادھر دیکھیں ویڈراول کی آپشن ہے اگر تو ویڈراول کی آپشن آن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیو پیراڈائم کے پیج کی اوپر نہیں ہے تو اگر آپ ہیں یہاں پہ آپ نے مین ایتھیریم چین سے فنڈ یہاں پہ مانتا پیسیفک پہ کرنی ہے جیسے ہی آپ کریں گے ویڈین ٹونٹی فور آپ جتنے آپ ایتھیریم یہاں پہ سٹیک کریں گے اس کے بدلے آپ کو سٹون ٹوکن مل جائیں گے اب سٹون ٹوکن سے ہم نے پلے کرنا ہے اور آپ نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں میں شیئر کرتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے جب یہاں پہ بریجنگ کرنا ہے اس بریجنگ کے بدلے آپ کو جو یہ جو باکسز ملنے ہیں ان باکسز کو آپ اسی صورت میں اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کی مانتا پیسیفک جو چین ہے وہاں پہ ایتھیریم ہوگا تو اس کو بریج کرنے کے لیے آپ نے مانتا پیسیفک کی الگ جو بریجنگ چین ہے وہاں پہ جانا ہے آپ گوگل پہ دوبارہ لکھیں گے مانتا بریج ویسے تو دو تین اور بھی بریج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں سے آپ بریجنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ اور بیٹر ہے اور بیٹر سے آپ کسی بھی چین سے ابھی فیل حال تو یہ نیو پیراڈائم کی چین پہ آپ کو صرف ایتھیریم کی چین کے جو فنڈز ہیں جس میں ایتھیریم اور یو ایس ڈی سی یاد رکھے گا دو ٹوکن آپ یہاں پہ بریج کر سکتے ہیں ایتھیریم اور یو ایس ڈی سی لیکن دونوں کے دونوں ایتھیریم کی مین چین پہ ہونے چاہیے اور مین چین پہ جب آپ جاتے ہیں تو ایتھیریم کی گیس فیس کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے پاکستانی ٹائم صبح سہری کے ٹائم سے لے کے 9-10 بجے کے قریب ایتھیریم کی گیس فیس لویس ہوتی ہے تو آپ اگر اس ٹائمنگ میں ٹرائی کریں گے تو آپ گیس فیس سے پیسے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ این ایف ٹیز کلیم کرنے کے لیے یا دیگر ساری ایکٹیوٹیز کے لیے مینٹا کی چین پہ ایتھیریم چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو ٹپ ویسے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کی تھی آپ فنڈز اپنے سنٹرلائز ایکچینجز سے ایتھیریم بائے کریں اور وہاں سے جب ویڈرا کروائیں گے وہ آپ نے آر بیٹرم چین یا آپٹیمیزم چین یا ان دونوں چینز پہ آپ کروالیں جیسی آپ کروالیں گے تو اوپر آپ نے یہاں پہ آر بیٹر فائنانس کو کھول کے یہاں پہ آر بیٹرم سلیٹ کرنا ہے اور اپنے آر بیٹرم چینز سے آپ نے مینٹا چین پہ فنڈز لے کے آنا ہے جیسی آپ کی مینٹا چین پہ فنڈز آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ ملٹیپلیکیشن اور باقی این ایف ٹی اس کو کلیم کرنے والا کام آپ بعد میں کر سکیں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کون سی وہ ٹرک ہے جس ٹرک سے آپ اپنی سٹیکنگ کو ملٹیپلائی کر سکیں جیسے کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے آپ ٹوکن سٹیک کریں گے بدلے میں آپ کو سٹون ٹوکن ملے گے ان سٹون ٹوکن کو آپ ملٹیپل اس کے یوز کیسے ہیں کیسز ہیں لیکن فیلحال کیسے آپ ری سٹیکنگ کر سکتے ہیں اس کا میتھل میں آپ کو گائل کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے وہ سٹون ٹوکن کو دوبارہ ایتھیریم میں کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کوک سواپ پہ بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے مانٹا کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوک سواپ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ ایزومی پہ بھی جا سکتے ہیں اس سیم بائوسیس پہ بھی جا سکتے ہیں یہ تین مختلف ویب سائٹ پہ آپ جا کے اپنے سٹون ٹوکن کو دوبارہ ایتھیریم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تینوں مختلف ڈیکسیز ہیں تینوں کے مختلف مختلف سٹون کے ریٹس ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹون آپ کے پاس ہے تو بدلے میں آپ کو ایک ایتھیریم ہی ملے گا دونوں کے ریٹ میں فرق ہے میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے اور جہاں سے آپ کو بیسٹ ریٹ ملے وہاں آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سو ایتھیریم ہے تو سو سٹون ہے تو آپ کو سو سٹون یہاں پہ لیکوڈیٹی کا بھی ایشو ہے تو آپ نے جہاں پہ میکسیمم لیکوڈیٹی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور جہاں پہ بیسٹ ریٹ ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے مثال کے طور پہ اس وقت 2.8 سٹون میرے والٹ میں ہے یا فار ایسیمپل میں ایک سٹون کو کنورٹ کرتا ہوں ایتھیریم میں چونکہ میں نے ایتھیریم اگر میں غلط نہیں ہو تو یہ 0.28 کر کے یہ تقریبا 10% مجھے جس جو ہے لاؤس جا رہا ہے تو جب آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر اس ایکسیس میں جسے آپ ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں آپ کے ایتھیریم آہستہ 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 کم ہوتے جائیں تو آپ کے پاس جتنے سٹون ٹوکن ہوں گے فار اگر جتنی بار میں کرتا جاؤں گا اتنی بار میرا ایتھیریم کم ہوتا جائے گا اور یہاں میرا بریجنگ کا ریوار تو بڑھتا جائے گا میرے باکس جو پہلے سیونٹی تھے پر ویک وہ بڑھ کے ون فورٹی ہو گئے ہیں ڈبل ہو گئے آپ کے بھی ڈبل ہو جائیں گے اگر ٹری ٹائم کریں گے تو ٹرپل ہو جائیں گے آپ کے باکس تو بڑھتے جائیں گے لیکن آپ کے سٹون کم ہوتے جائیں گے تو اس وقت جتنے آپ کے پاس ٹرون ہوں گے اتنے ہی آپ کو ملیں گے یہ میں ایک سپیٹ کر رہا ہوں اور ساتھ آپ کو اس دوران جو سٹیکنگ ریوارڈ ہے وہ بھی پلس آپ ملے گا نہ صرف آپ ایتھرئیم ملے گے بلکہ آپ ایتھرئیم سٹیک کرنے کی وجہ سے جو ریوارڈ ہے ییل جو میرا خیالہ فور پرسن سے لے سیون پرسن ہے وہ بھی آپ کو کریڈٹ ہو کے ملے گی نہ صرف اس پہ ایتھرئیم بلکہ یو ایس ڈیسی کا بھی آپ کو ییل الگ ملے گی جیسے میں نے آپ کو کہا قوک سواب بھی ہے آئیزومی پہ بھی جا کے آپ ریٹ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سیم بائیوس پہ بھی جا کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں سٹون ٹو ایتھریم بریج یا منٹا بریجنگ کی ویب سائٹ کھولیں مختلف جو دیکسز ہے یہ تو میں نے تین کا ذکر کی ہے مختلف اس طرح کے ڈیکسز دیکھیں وہاں پہ جا سٹون کا ریش دیکھیں جہاں آپ لیکوڈیٹی زیادہ نظر آئے وہاں سلپیج کم نظر آئے گی جہاں پہ لیکوڈیٹی زیادہ دیکھیں وہاں پہ آپ بیس ریٹ ملیں گے اور وہاں سے آپ کنورٹ کر بار بار جیسے پھر آپ ایڈ سٹون تھے اس کو ایتھریا میں کنورٹ کرتا تو ایتھریا میرے مانٹا چین میں ہونے تھے اس مانٹا کو میں نے دوبارہ ایتھریا کی مین چین پہ لانا تھا جب مین چین پہ آ جانے تھے تو پھر میں بریج مور یہاں کرنا تھا یہ وہ سارا پروسیجر ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ بریجنگ والا کام نہیں کرنا تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں اپنے سٹون کو یہاں پہ کنورٹ کر کے تو نیو پیرا ڈائم کی جو نیو پیر پیر مارکیٹ کر سکتے ہیں یعنی میرے پاس پانچ سٹون پانچ سٹون میں سے 50% سٹون کو میں کنورٹ کر لیتا ہوں ایتھریم میں اور ان دونوں کی میں لیکویڈیٹی یہاں پروائیڈ کر دیتا ہوں کوک سوا پہ آزومی پہ سمبائیوس پہ یہاں پہ لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتا ہوں تو مجھے میرے جو سٹون ٹریڈ کرنے والے یوزرز ہوں گے ان کی ٹریڈن فیس بھی ملے گی اور پول ریوارڈ ہمیں الگ ملے گا تو اس طرح آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ سٹون کو کنورٹ کر کے یہاں element پہ جا کے منٹا کی چین کے اوپر ایڈیو کی ٹریڈن کر سکتے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں ملٹا کی جو ایڈیو پیس پھر اس وقت ریش ہے آپ یہاں پہ چاہے تو آکے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایڈیو جن جن نے بعد ایڈ ایڈراب کی صورت اختیار کرنی ہے جن کے بعد جتنے ایڈراب ریڈیم کریں تو یہ ایڈراب کی ٹریڈن بھی کر سکتے ہیں بائے لو اور سیل ہائے کر اس طرح آپ ساری پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو کچھ آپ کے سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں آپ نے میرے سے پوچھا ایک بھائی نے پوچھا ایڈراب ہے یہاں کے ون ٹائم ان کی جو ایڈراب آمی ہے ابھی تو انہوں نے کہا کہ 50 ملین منتہ ٹوکن انہوں نے ایڈراب کرنے ہے جس میں سے 30 ملین ان لوگوں کو دینے ہے جن کے پاس یہ سکس ریئر انیف ٹیز ہیں ان کو 30 ملین ملے گا باقی یہ جو گولڈن انیف ٹیز جن کے پاس ان کو 15 ملین جو ٹوکن ان میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے تو یہ انیف ٹیز جن کے پاس ہوں گے ان کو وہ ملے گا اس کے بعد انہوں نے پوچھا جی اس کے بعد کیا ہوگا جب ایتھرئیم ہم نے سٹیک کیا کچھ بھی نہیں آپ کو سٹون ٹوکن ملے گا جتنا آپ کریں گے یہ بہت امپورٹن ہے اس بھائی نے کہا میرا ریوارڈ اس وجہ سے ہائی کیونکہ میں اپنے فرسٹ یر ریفرل سے سولہ پرسن ارن کار رہا ہوں اور جو سیکنڈ یر ارن سے آٹ پرسن ارن کار رہا ہوں یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ میرے اس وقت جو ٹیم ہے اس نے ٹوٹل دو سو چھالیس ایتھیریم ابھی تک سٹیک کی ہیں تو ان میں سے جتنے میرے ریفرل وہ باکسز ارن کرتے ہیں اس کا سکسٹین پرسن مجھے ملتا ہے پھر ان کے جتنے کرتے ہیں ایٹ پرسن ملتا ضروری نہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح کا ہو آپ نے جتنے بھی یہاں پہ سٹیک کر رہے ہیں اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ نے جتنے بھی یہاں ٹوکن ایتھیریم بریج کرنے ہے اس کے بدلے آپ کو یہاں پہ باکس پیسیز نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایک ہفتے میں 140 باکس کے پیسیز ملیں گے اب ان 140 جو پیسیز ہیں ان کے جو پچیس پیسیز ہیں وہ پچیس پیسیز مل کے ایک باکس بناتے ہیں تو یعنی 140 کو اگر میں پچیس پہ ڈیوائیڈ کروں تو اتنے مجھے پر ویک باکس ملتے ہیں میری کی گئی بریج جو میں 5.62 ایتھیریم کیا آپ نے اگر اس سے کم کیا لوی ایس جو ہے بریج وہ ہے 0.25 ایتھیریم یا اس سے ایکویلن جو ہے اس جو لوی پر پر ایس جتنا بھی آپ سٹیک کریں گے اور اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے تو اس کے بدلے آپ کو باکس پیسیز ملیں گے پچیس پیسیز کا ایتھیریم 1.3 کو ٹرس والر سے بریج کھا لیا لیکن ابھی تک تین دن یہ انہوں نے منتا پیسیفک پر کر دیا نیو پیرڈائیم میں نے کیا سر بریج کا کیا ہمیں سمجھ نہیں آیا پلیس یہ بھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں گائیڈ کر دیا یہ بھی میں آپ کو بتا بات آپ کا فالو کرنا بنتا نہیں ہے میں اپنے خدا کو ان کو میری نیت درست ہے میرا نالج جو ہے وہ غلط ہو سکتا لیکن میری نیت درست ہے تو میں اپنے رب کو جواب دے ہوں میں نہیں اس قسم کی جو سٹیکنگ اپرچونٹیز ان کو سو سمجھتا کیونکہ میرا خیال ہے اس میں سٹیکنگ کے اوپر ریوارڈ فکس نہیں ہے تو ریوارڈ آپ کے سامنے وہ بالکل مختلف ویریابل ہے اچھا جی کیا مینتا میں ایتھریم سیف ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا جب آپ سٹیک کرتے ہیں تو آپ والٹ سے نکل کے ایک سمارٹ کانٹریکٹ میں لاک ہو جاتے ہیں وہ سمارٹ کانٹریکٹ ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ ٹیم ہے تو انہوں نے سمارٹ کانٹریکٹ کا اچھا خاصہ انہوں نے آڈٹ کروائے بھی ہو ہیں لیکن پھر بھی یہ انٹرنیٹ ہے سمارٹ کانٹریکٹ ہے تو یہ اپشن تو لازمی ہے اچھا اس لئے پھر میرے سے پوچھا کیا ایت کی پرائیس اوپر نیچے جاتی ہے ایت کی پرائیس ڈالر میں اوپر نیچے جاتی ہے اگر آپ نے ایک ایتھرئیم سٹیک کیا تو ایک ایتھرئیم رہے گا چیک کرتے ہیں بدلے میں آپ کو سٹون ٹوکن مل جاتے ہیں ان سٹون ٹوکن وہ لیکوڈ ٹوکن ہے آپ کی اس کو آپ بعد ایتھرئیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن کنورٹ کرنے پر آپ کو فیز بے کرنی پڑتی ہے یہ آپ نے چیک کرنا ہے بھائی ایت فیز کہاں سے آئے گی میں تو این ایف ٹی وہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ مینٹا پیسیفک میں آپ چاہیے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ سارے وہ سوالات ہے مینٹا پیسیفک کی ویڈیو کے حوالے سے جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں مینٹا پیسیفک کے جو ایکو سسٹم کے اوپر دوسرے پروجیکٹ ان سب میں بھی آپ کو انگیج کریں اچھا یہ جو میں نے آپ کو بریجنگ کے لیے صرف آربیٹر دیا ہے ضروری نہیں یہ آپ گوگل میں سرچ کریں گے آپ کو اور بہت سے بریجنگ والے پلیٹ فارم مل جائیں گے کچھ کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا ٹھیک ہے یہ تھی میری اس حوالے سے لیٹس ویڈیو اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ